آج گناہوں کے نام بدل گئے ہیں جھوٹ کا نام لوگوں نے بہانہ رکھ دیا ہے میں نے بہانہ کر دیا تھا حالانکہ اصل جھوٹ ہے گپ شپ کا نام چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھ دیا ہے آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں یعنی پانچ دس پندرہ لوگوں کی معذر لگیبت کریں اسی طرح رشوت کا نام بدل کے لوگوں نے توفہ رکھ دیا ہے کہ مجھے تو توفہ دیا گیا ہے حالانکہ توفہ ہوتا ہے اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے اور دینے والے کو بھی خبر ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے رشوت ایسا عجیب معاملہ ہے کہ دس روپے سے لے کر دس عرب تک اس ملک میں رشوت دی بھی جاتی ہے اور رشوت لی بھی جاتی ہے ایک معمولی چار درجے کے ملازم سے لے کر بھائیس میں گریڈ کے افسر تک اللہ ماشاءاللہ رشوت کا بازار گرم نظر آتا ہے رشوت پر پورے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے اچھا رشوت لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اضافی پیسے کمارا ہوں حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی اللہ عطا فرماتا ہے تو اضافی پیسے کہے کہ کمارا ہے اگر تو رشوت لے گا تو تجھے دینی بھی پڑے گی رشوت جب عام ہو جائے گی تو اگر تو لے رہا ہے تو کل کو تجھے کوئی کام کرانا ہے تو تجھے بھی وہ دینی پڑے گی پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارا اللہ پر اعتقاد ہے آپ نے دس روپے رشوت لے لی ماذا اللہ اور اگر گھار آتے بیٹا بیمار ہو گیا اور دس ازار کا خرچہ ہی نکل آیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ نفع کا سعودہ نہیں کیا یہ غلط کیا ہے یہ زیادتی کی ہے آدم اس ملک میں جنم اور ہمارے معاشرے میں خطا اس لیے عام ہوئی ہے کہ رشوت کا بازار چند روپے لے کے تو قتل کا مجرم چھوڑ دیا جاتا چوری کرنے والے کو ڈکیتی کرنے والے کو ظلم کرنے والے کو پتا ہے میری جیب میں پیسے مجھے کون پوچھے گا تو جرم دندناتا پھرتا ہے جرم سرعام گھومتا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ قانون بکھتا ہے یہاں معاشرے کے اندر وقار بکھتا ہے یہاں لوگ بکھتے ہیں ایک غیر مسلم رائٹر نے بات کی دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہنے لگا مسلمان بکھتا ہے ہاں ہر ایک کی قیمت جدہ جدہ ہے کوئی ایسا ہے جو ڈریکٹ لے لیتا ہے کوئی انڈریکٹ لے لیتا ہے وہ کہنے لگا ان کی عدالتوں میں ایمان بکھتا ہے قرآن بکھتا ہے ان کی مسجدوں کے اندر ماز اللہ امام بکھتا ہے یہ بکھتے بکاتے چلے آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو خود ڈھائیسوں کا ایمان کچھاری جا کے بیچ آتے ہیں عزیز دوستو رشوت کا بازار گرم ہے گرم ہے رشوت کا بازار اور ہر آدمی توفے کے نام پر ہر شخص توفے کے نام پر اس کو دیئے بھی جا رہا ہے ہاں ایک ایک شریح مسئلہ یاد رکھئے گا اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے اور اپنے مال کو زیادتی سے بچانے کے لیے اگر کسی شخص نے مجبور ہو کے خرچ کیا تو اس کو رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا مجبور ہو کے خرچ کیا میرے پاس ایک بیوہ خیاتون نے مسئلہ پوچھا اس نے کہا شوہر میرا انتقال کر گیا بیٹیوں کی ماں ہوں بیٹا ہے بھی تو چھوٹا ہے پینشن میرے نام ہونی ہے جب تک رشوت نہیں دیتی کام نہیں ہوتا میرے لیے کیا حکم ہے ورنہ وہ پتہ نہیں کہاں فائلوں میں گم ہو جائے گی پتہ نہیں کس کس کلرک کے عیسے میں آ جائے گی ظلم ہو جائے گا زیادتی ہو جائے گی تو میں نے ان سے کہا کہ ظلم سے بچنے کے لیے زیادتی سے بچنے کے لیے آپ مجبور ہو کے اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو شریعت آپ کو ساداوار قرار نہیں دیتی لیکن ناجائز کام کرانے کے لیے ناجائز کام کرانے کے لیے عدالتوں اور مقدمات کے اندر ناجائز معاملات کے لیے اگر آپ آپ کا اگر جائز حق بھی ہے تو آپ کا چاری جائیں مقدمہ لڑیں لیکن وہاں جا کے رشوت دینا ڈھونڈنا جج سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اچھا وکیل خریدنے کی کوشش کرنا اچھے گواں جو ہیں ماز اللہ ان کی گواںیاں خریدنے کی کوشش کرنا ایمان لوگوں کی خریدنے کی کوشش کرنا رشوت کے بازار گرم کرنا نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین نبی جن کی زبان سے دشمن کے لیے بھی بدعانی نکلتی میرے حبیب نے فرمایا رشوت لینے والے پر بھی لانت اور بلا وجہ رشوت دینے والے پر بھی لانت اور فرمایا رشوت لینے اور دینے کے درمیان دلالی کرنے والے پر بھی لانت فرمایا یہ سب ملعون ہیں یہ سب لانتی ہیں رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی